رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو یعنی اہل ایمان کو جس کا اللہ پر اعتماد اور توقل ہے ایک کانٹہ بھی چوبتا ہے تو اس کانٹے کے بدلے میں بھی اس کا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے تو جب انسان مقصد ہی آخرت کو بنا لے گا تو اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے سالگیرہ کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں بڑے وہ ایسی خوش ہوگا ہر آنے والا دن موت کے قریب کر رہا ہے زندگی سے بہت زیادہ محبت نہیں ہوگی اس کو ہوگی محبت اعتدال سے زندہ رہنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے مگر اعتدال سے ہو تو اچھا ہے اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے تو یہی آپ کو مریض بنا دے گا کسی سے بھی جب زیادہ محبت ہوتی ہے نا بیوی کے علاوہ تو پریشان ہی ہوتا ہے آدمی بھئی اس معاشقہ ہو گیا اور وہ چیز مل نہیں رہی پریشان ہوتے ہیں نا لوگ کھمبے زج بگ رہے بھئی نارمل رہتے تو یہ نوبت نہ آتی کیا خیال ہے تو ایسی طرح یہ عشق زندگی سے بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو بلکہ اکثریت کو زندگی سے بھی عشق ہو جاتا ہے اگر زندگی سے آپ کو عشق ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ یہ محبوبہ بلاخر آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہے اس سے جو بے سکونی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اس لیے زندگی سے محبت کرو مگر عشق نہ کرو ایک اعتدال سے محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی ہے اللہ زندہ رہنے کا شوق ہے مر گئے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے سمجھ رہے ہو تو آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے آپ کو کسی نے بتایا کہ اٹھارہ گھنٹے میں آپ پہنچیں گے منزل آپ کی لاہور ہے اٹھارہ گھنٹے میں لیکن درمیان میں حیدر آباز سے اتار کے آپ کو جہاز میں مٹھا کے دو گھنٹے میں پہنچا دیا آپ کہو کہ چلو یار جو اٹھارہ گھنٹے کا سفر تھا وہ ایک دو گھنٹے میں ہو گیا تو ساٹھ سال میں جانا تھا اللہ کے پاس ستر سال میں جانا تھا اللہ نے کیا کہا پہنتیس میں ہی چلو چلو بھی جب جانا وہی ہے جب جلدی چلے گئے کیا خیال ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی عمر جب 63 سال کی ہو گئی تو فرماتے تھے اب مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گا اب میں پھر بھی زندہ ہوں تو شرمہ شرمی میں 78 سال 80 سال تک زندہ ہی رہے وہ ٹھیک ہے نا صحت اتنی اچھی تھی اتنی اچھی صحت کیونکہ جب خوش رہتا ہے تو صحت خود بخود اچھی ہوتی ہے اب زندہ رہنے کی بھی فکر ایک فکر ہے نا وہ بھی تو آپ کو گھلائے گی اندر سے بہت یار میں بس مروں نہیں مروں نہیں مروں نہیں یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا تو اس سے تو اور مر ہوگے یہ جو گوروں کی اتنی اچھی صحتیں ہیں نا اگر ان کو ڈپریشن نہ ہو تو یہ دو دو سال زندہ رہیں اور ہماری جو حالت ہے نا ہم لوگ جو ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں اگر ہماری وہ اچھی خوراکیں ہمیں ملنا شروع جائیں تو ہم بھی دو سو سال تک چلے جائیں گے تو ہم کھا جو کچھ رہے ہیں جو پانی پی رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہم زندہ کیسے ہیں چھتیس فیصد گڑر کا پانی شامل ہے یہ جو لائن کا پانی آپ پی رہے ہیں صرف چھتیس فیصد پھر بھی زندہ ہے ماشا پانی لوگ وائل کر لیتے ہیں مگر ابلہ ہوا پانی وہ خود ایک نقصان دے چیز ہے وہ نیچرل تھوڑی ہے ابلہ ہوا پانی پی کے مرا ہوا پانی ہے وہ جب پانی وائل کر لی ہے مر گیا وہ ختم چھوڑے دنوں میں آپ کا میدہ چھوئیمو ہی بن جائے گا اور اس میں نیچرل پانی حضم کرنے کی صلاحیت فتم ہو جائے تب ہی جو ابلے پانی پیتے ہیں وہ عام پانی کا ایک گھوٹ نہیں پی سکتے اس لئے پانی بھائی اوبال گینی پیا کرو جو ڈاکٹروں کی وہ بات کبھی بھی تسلیم نہ کرو جو فطرت کے خلاف لے کے جا رہی ہے یہ بات یاد رکھ کچھ ہے کیسی تحقیقی ریسرچ کیوں نہ ہوتی ہزاروں سال سے انسان بغیر اوبلاوہ پانی ہی پیتا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہمارے نبی نے بھی کبھی پانی اوبال کر نہیں پیا ٹھیک ہے پانی اوبال کر پینے میں اس کو اوبالنے میں جراسیم ختم ہو جاتے ہیں بہت چیزیں آ جاتی ہیں لیکن وہ نیچرل نہیں رہتا کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں اس میں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ کچھا پیئے تو چھتیس فیصد گھٹر ہے اس میں فیلٹر کر کے پیئے تو کچھرا تو نکل جائے گا مہر گھٹر کے جراسیم تو نہیں نکلیں گے اوبال کے پیئے تو اس کی اپنی ایک مصیبت ہے وہ بیمار آدمی کے لیے اوبلاوہ پانی ٹھیک ہے بچے کے پیٹ ویٹ خراب ہو جائے یا کوئی ایسے موشن لگ جائے کوئی نزلہ زکام بخار اس کے لیے اوبلاوہ ٹھیک ہے عام نورمل آدمی بوائل پانی پیے گا نقصان ہوگا ریزیسنٹ پاور آپ کی ختم ہو جاتی ہے بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو آپ پھر پریشان ہیں کہ پانی نہیں مل رہا ہمیں خود اندازہ لگاؤں کیا پیا غصہ پیتے ہیں بس بیٹھ کے اور کچھ بھی نہیں اور یہ جو نیسلے کا پانی ہے یا دوسری کمپنیوں کا پانی ہے یہ تو بہت ہی نقصان دے صحت کے لیے اس میں منیلز ڈالے جاتے ہیں آرٹیفیشل آپ یہ پانی ذرا گرم کر کے پیو آپ کو کھٹا محسوس ہوگا تو اس لیے سب سے بہتر پانی وہ ہے جو لائن میں آ رہا ہے اس کو فلٹر کر کے پی لیا گروہ بس اور چھتیس فیصد گھٹر کو اگنور کر دو کیونکہ انسان جب یہ ہوتا ہے نا اس میں خود بخود ریزیسٹنٹ پاور پیدا ہو جاتی ہے جس علاقے میں کا پانی پیے گا تھوڑے دنوں میں اسی کا عادی ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اور میں نے بہت اس پانی پر تحقیق کیے بہت لوگوں سے ملا ہوں کہ پانی کون سا پیے ہر پانی میں گڑ بڑ ہے یہ جو بازار کا پانی پیکنگ کا آ رہا ہے یہ تو تباہ کر رہا ہے آپ کی ہڈیوں کو آپ کے بال کو سفید کر رہا ہے یہ وقت سے پہلے جو پیکنگ کے پانی آ رہا ہے نا سیل پیک پانی کوئی کسی بھی کمپنی کا ہو سب بے گار ہے تو سب سے اچھا پانی وہی ہے جو بارش کا پانی برستا ہے ہب ڈیم میں آتا ہے کتے نہ آتے ہیں بلیاں آتی ہیں اس میں اور پھر وہ لائن پر چلتا ہے ہے تو قدرتی نہ پھر وہ گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے ایسا نہیں ہوتی گورنمنٹ ایسا اتنی بھی نالائک گورنمنٹ نہیں ہے اس کو ریت بجری میں فلٹر کر کے تھوڑی سی کلورین ملاتی ہے جراسی مر جاتے ہیں پھر وہ لائنوں میں آتا ہے تو اس میں جو لائنوں کے اندر جو بلی اور کتے اور چوہیں ہیں ان کو چھاننے کے لئے آپ اپنے گھر میں کیا لگا لو ایک فلٹر لگا لو تاکہ ریت کچھرا چھن جائے بس اس کے علاوہ کوئی اور پانی پینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے یہی ہے یا بورنگ کا اگر میٹھا پانی نکل آئے تو سبحان اللہ بورنگ کا پانی کسی کے اگر میٹھا نکل آئے تو اس سے بہتر تو کوئی پانی ہے نہیں لیکن ہمارے ہم بورنگ کا میٹھا ہوتا نہیں خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی